جی تو آج کے لیکٹے میں سکھیں گے ہمیں ایک پیارا سا اینیمیٹڈ سا یہ آن لائن بیزا بکنگ شاپ والا پیج اور اس کے ساتھ سا یہ بیٹیونز بڑی پیارا سے پیٹنز کے ایسے ڈالے ہوئے ہیں اور کنڈیشنل بیس فارم یعنی کہ آپ جو پرنٹ سلیٹ کریں گے وہ ہی تینے شو ہو جائیں گی یہ نہیں کہ سیمپل سا فارم کوئی بھی اپشن سلیٹ کریں انہیں یہ اپشن بھی سلیٹ کریں باقی والے شو نام کمپر فنکشنل سا فارم ہو ہوگا جس میں آپ لوگ چیزیں اپنی سلیٹ کر سکتے ہیں اور نیکس پر کلک کر کے اپنی ڈیر فیلٹ کر کے بیزا آرڈر بھی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ ہم کریں گے ایلیمنٹر اور ڈبلیو بی فارم پرو کے ساتھ تو چلیے جی اپنے لیکچری کی طرف شروع کرتے ہیں اسلام علیکم آج ہم ایلیمنٹر کے بارے میں بھی سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ایلیمنٹر کے اندر ہم ڈبلیو بی فارمز کو انٹیگرٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی سیکھیں گے اپیرنس میں جانا ہے اور ٹیمز میں جا کر ایڈ نیو ٹیمز پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور سائیڈ پر ہی ہیلو ایلیمنٹر ٹیم آ جائے گی اگر نہ آئے تو آپ لوگ یہاں سے سرچ کر لی جائے گا ہیلو ایلیمنٹر چونکہ میں نے پہلے سے ایکٹیویڈ کی ہوئی ہے تب یہ یہاں پر شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے یہ ہیلو ایلیمنٹر ٹیم لازمی انسٹار کر لینی ہے یہ کیا ہے کیوں ہے چلی اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایلیمنٹر ایکچلی کیا ہے ورڈ پریس کے اندر فرنٹ اینڈ کے اوپر ڈرائگ اینڈ ڈڈراب کر کے ویب سائٹس بنانے کے لیے جس ٹول کا ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایلیمنٹر فلحال اتنا ہی جان لیں باقی زیادہ اس کے بارے میں کنفیوز ہونے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو آگے ویسے بھی استعمال کریں گے تو پتہ چل جائے گا ایلیمنٹر کیا ہے کیا نہیں ہے بس اب سٹیپس یاد رکھیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ہیلو ایلیمنٹر ٹیم کو انسٹال اینڈ ایکٹیویٹ کر لینا ہے جن کے پاس پہلے سے ایکٹیویٹ ہے وہ تو ویلن گوڑ سین ہو گیا نا ان کو دباس انسٹال یا ایکٹیویٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے دوسرا سٹیپ کیا ہے پلگنز میں آئیں گے اور ایڈ نیو پلگن پر کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ لوگوں نے پلگن ہے اس کا نام ہے ایلیمنٹر اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے اور اس پلگن کو آپ لوگوں نے انسٹال اور ایکٹیویٹ کر لینا ہے وہ پلگن یہ والا ہوا ٹھیک ہے جی میں نے اورڑی انسٹال بھی کیا ہوا ہے اور ایکٹیویٹ بھی کیا ہوا ہے اب میں آپ کو ایک اور چیزے بتاتا چلوں یہ ایلیمنٹر کا فری ورزن ہے آپ کو میں اس کورس میں اس کا پیڈ ورزن بھی دینے والا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا سمپلی آپ نے اس zip فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اوپر جو ہے اپلوڈ کا بٹن یہاں پہ کلک کرنا ہے اس فائل کو آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے اور انسٹال نو پہ کر دینا ہے اور اسے پھر ایکٹیویٹ کر دینا ہے ایک چیز دماغ میں رکھئے گا پہلے آپ لوگوں نے ایلیمنٹر کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کے بعد جو میں نے ایلیمنٹر پرو کی فائل اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کے جو پلگنز ہیں شو ہوں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس ایلیمنٹر بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ایلیمنٹر پرو بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا ایلیمنٹر پرو کیا کرتا ہے ایسے بہت سے فیچرز ہیں ایلیمنٹر کے جو صرف او صرف پرو میں اویلیبل ہیں فری والے میں اویلیبل نہیں ہیں کون سے ہیں کون سے نہیں ہیں اس بارے میں بھی مت سوچیں کیونکہ ہم آگے دیکھ ہی لیں گے ٹھیک ہے جی تو آگے مووان کرتے ہیں اب ہمارا سٹیپ کیا ہے لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے جو بنایا تھا اور ایک سیمپل سا ہم نے ایک فارم بنایا تھا جس کے اندر ہم نے چند ایک پیزاز کی اوپشنز ڈالے تھے اور جناب اس کی بکنگ ہو سکتی تھی آج ہم مکمل ایک ویب سائٹ سیٹ اپ کریں گے اور اس کے اندر ایک ایڈوانس فارم کو انٹیگریٹ کریں گے ایڈوانس فارم مینز کچھ ایسا فارم جس کے اندر اس طرح سے پیارے سے ایسے جناب سائٹ پر اینیمیٹڈ سسٹم بھی لگا ہوا ہوگا پیزاز پر کلک کرنے کے دنچہ پیزاز کی اوپشنز آئیں گے برگر پر کلک کلک کرنے کے دنچہ برگرز کی اوپشن آئیں گے چکنن پر کلک 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 دنچہ چکنن کی اوپشنز آئیں گے یہاں پر بھی اگر آپ اور کریں تو یہ دیکھن کہ لیگ پیس کی پرائس شو کر رہا ہے کہ میں نگرز پر کلک کرتا ہوں تو وہ نگرز کی پرائس شو کر رہا ہے تو یہ چیزیں automaticly چینج کیسے ہو رہی ہیں اور یہاں میں کہیں پہ ٹک کرتا ہوں تو انہی چاہیے یہاں پر یہ اوپشنز کیسے آ رہے ہیں یہ بھی جو ہے آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے اس کے بعد جب میں نیکس کرتا ہوں تو میں چیزیں یہاں فلک کر سکتا ہوں ساتھ میں پریویس کا بٹن بھی ہے کہ میں دوبارہ واپس آ کر سیلیکشن چینج بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ایک بڑا پیارا سا ایک منیو لگا ہوا ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو یہ بھی ہم دیکھیں کیسے کر سکتے ہیں فوٹر میں دیکھیں بڑا پیارا سا ایک فوٹر بنا ہوا ہے یہ کیسے بنائیں گے اور یہ جو بھائی اس طرح سے جیسے چیز گرتی نظر آ رہی ہے یہ کیسے ہوگا اور پہ گراؤن پر یہ دیکھیں بڑا پیارا بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے بڑا پیارا سا پیٹنز بنے ہوئے ہیں یہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ بھی ہم سیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ فارم کے ساتھ ساتھ یہ والی باقی چیزیں بھی ہم سیکھنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی جو شروعات کروں گا جو میں جو میں اپنے پرسنلی چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے یہ منیو کیسے بنائیں گے اور فوٹر کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے تو اب جب آپ لوگوں نے پرو انسٹال کر لیا ہے ٹھیک ہے پرو انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ڈیش بورڈ میں یہاں پیانا ٹیمپلیٹ پر ٹھیک ہے ٹیمپلیٹ میں آکے اس تھیم بلڈر والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ تھیم بلڈر پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ ایسے اپشنز آ جائیں گے تو تو ذرا سا ہم اس میں غور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپشنز کون کون سے موجود ہیں پھر میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا دیکھیں یہ ایلیمنٹر کا فیدہ ہے ہیڈر ہیڈر کیسے کہتے ہیں ہمارے اس تھیم کے اس اوپر والے پارٹ کو ہم کہتے ہیں ہیڈر فوٹر فوٹر کیسے کہتے ہیں ہمارے اس تھیم کے نیچے والے پارٹ کو کہتے ہیں فوٹر ایلیمنٹر یہ کہہ رہا ہے کہ within a single click یہ جو میں نے پیارا سا ہیڈر بنایا ہے یہ جو میں نے فوٹر بنایا بنا سکتے ہیں لیکن یہ possible ہے صرف پرو ایلیمنٹر کے ساتھ فری والے کے ساتھ نہیں اس لیے میں نے آپ لوگوں کو پرو ایلیمنٹر دیا ہوا ہے اگر والے جو آپشنز ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں ہم فیوچر میں سکھیں گے اس کو آپ لوگوں نے ابھی نہیں چھہرنا تو چلیے سب سے پہلے تو اپنا اس طرح کا ایک منیو بناتے ہیں یہ کیسے بنے گا میں ہیڈر پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد میرے سامنے کچھ یہ والے آپشنز آ جائیں گے تو سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے سامنے میں سے اٹومیٹکلی ایک ہیڈر کا پپ اپ بھی آ جائے گا میں نے بھی کلوز کر دیا اب دوبارہ یہاں پہ آپ لوگوں نے بس پہ کلک کرنا ہے سوری اس والے برن پہ ٹھیک ہے بلس پہ نہیں اس والے برن پہ یہ کیا کرے گا یہ پہلے سے بنی منی ٹیمپلیٹس آپ کو دکھا دے گا ٹھیک ہے that's why میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ تو ورزن کریں تو جو میں نے یہ والے ہیڈر انسٹال کیا ہوا ہے وہ یہاں کا جو لاسٹ وار ہے میں نے یہ والے ایڈ کیا ہوا ہے آپ لوگ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں ریکومنڈ کروں گا یہ ایڈ کریں تھا کہ آپ کی اپسائیڈ سیم ٹو سیم بنے بڑا اگر آپ خود سے زیادہ کری اٹیوٹی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی منیو ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو انسٹال پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں انسٹال پہ کلک کروں گا آگے وہ کہے گا اس لیبیری کو کنیٹ کریں تو یا گھبرانا نہیں ہے یا صرف ون ٹائم ہوگا بس بار بار یہ آپ کنیٹ کرنے کا نہیں کہے گا آپ نے گر سٹرٹ پہ کلک کرنا ہے پھر وہ یہ بات کرے گا جی کہ ایلیمنٹر کے ساتھ کوئی اپنا اکاؤنٹ بنایا یا کنیٹ کریں میرے پاس already میرا گوگل اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں sign in with گوگل کروں گا میں بھی آپ لوگ کو یہ ریکمین کروں گا کہ یہ والا option use کریں ٹھیک ہے sign in with گوگل اور جی میں اپنا اکاؤنٹ کنیٹ کرتا ہوں اس کے بعد move on کرتا ہے یہ لے اکاؤنٹ کنیکٹ ہو رہا ہے جی جیسے یہ کنیکٹ ہوگا آگے automatically صاحب دیکھیں اس نے کہا ہے کہ sign in ہو چکے ہیں اگر کنینٹ کرنا ہے ڈیچنیل کو یا نہیں کرنا میں اس کو اوگے پہ کلک کر جیتا ہوں کہ automatically کیا ہوگا یہ tap بند ہو جائے خود بخود جی connection ہو جائے گا تو اس نے دیکھیں دی آپ لوگ نے اپلائی پہ کلک کر دی بس یہ one time آپ لوگوں کو google account لازمی elementor سے connect کرنا پڑے گا تو جیسے ہی ہم آئے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ لوگو کی خالی جگہ شہور ہی یہ menu کی خالی جگہ شہور ہی ہے اور یہ آپ کا contact اس کا بٹن یہ سائٹ پر آپ کو شہور ہو رہا ہوگا اگر آپ یہاں پہ کلک دیں تو یہ تمام چیزیں آپ دکھا دے گا یہ سائٹ لوگو ہے یہ سی بھی آپ ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہے یہ سٹرکچر والا آپ کا بڑے کام میں آنے والا ہے اس کو لازمی نوٹ میں رکھے گا پھر ایک سائٹ پر آپ کو یہ ایڈیٹر والا آپ آرہ ہے یہ نظر کرتا ہے آپ جس چیز کو بھی سیلٹ کریں گے یہ اس کے آپ دکھا دے گا پھر آپ نے اس کے تبدیل یہاں سے کرنی ہوں گی اور اگر یہ سٹرکچر نظر آرہ ہے کلوز بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے یہ بلکہ ٹاپ ایک بٹن شو رہے یہاں پہ کلک کریں گے پھر سٹرکچر دوبارہ شو ہو جائے گا چلی اگر شروعات کرتے ہیں لوگوں سے میں لوگو چینج کرتا ہوں چھو میں کلک کروں گا اور چینج سائٹ لوگو پہ کر دوں گا میں آگئے ہوں اپنی اس سائٹ کے طرف جس میں لوگو کی مینیو اور یہ کونٹیکٹ اس بٹن کیا ہوا ہے جس سی سی دار ٹائم آپ لوگ سی پی لوگو کے پاس لوگو نہیں آرہ تھا تو آپ لوگ بھی اس طرح سے یہاں پہ کلک کر کر چینج سائٹ لوگو پہ کلک میں نے آرڈ ایڈ اپورڈ کیا ہوا تو مجھے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کو جناب آپ نے واپس ہی بیگو کرنا ہے اور یہ آ جائے گا باقی جو ہے اس میں کسٹمیزیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے صرف کیا کرنا ہے ہم نے جیس کا ایک بیگ جیلو لگانا ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا ادھر میں ہیڈر پر کلک کروں گا اس سٹرکچر ہو سکتا ہوں پر میں سٹرکچر کا استعمال کروں گا کہ مین پورا ہیڈر سیلیکٹ ہو جائے جیسے یہ پورا ہیڈر سیلیکٹ ہوگا میں سٹائلز میں جا کہ اس کا ییلو کلر یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ کر دوں گا جی میں نے پہلے سے کلر ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جیلو کلر ایڈ دیا ہے تاکہ کچھ ایسا لک آ جائے اس کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں جی اس منیو چینج کیا ہوا ہے وہ آپ لوگ تھوڑا سی ہے نظر ٹائپ گرافی ہے اس کے پر میں کمال ایک کورس بناؤں گا اس کے اوپر ہم وہاں سے بعد میں پر پر کر رہا ہوں ٹھیک تھا کہ ذرا سی یہ بولڈ ہوتا ہے تھوڑا زیادہ کر دیا اس کے بعد میں اس بولڈر چین کروں گا یہ دیکھیں یہ ریڈ ہو چکا ہے اور اس کا جو بولڈر ہے ایک سائیڈ کے اوپر وہ میں نیچے وائیڈ کرنا ہے تو یہ بولڈر کلر یہاں سی میرے نیچے وائیڈ کلر رہا ہوں جس چیز پر کلک کر اس اوپشن آت میں کلر کچھ ہاں سی کی ہوئی ہے اب ایک اور چیز ہے اوکی ہم نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں میں ہور پر کلک کروں جیسے میں یہ یہ بلکل نا وائیبریشن کرنا لگ جاتا ہے یہ ادھر ہی سٹائل میں آئیں گے یہ 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 ہاں پر دیکھیں نورمل ہے یہ ہور ہور مین جب اس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں مان لے جی میں نے یہ لگایا وہاں بوز والے اوپشن میں اس پر ماؤس جائے گا اس نے سٹارٹ کر دینی ہے اوکی جی جی اور دوسرا جب یہ ماؤس اس کے پر جاتا ہے اس کا دیکھیں تیکس کلر جو ہے وہ بلو ہے آئی وائیٹ ہمارا یہ مینیو تیار ہو چکا ہے یہ لوگوں کا سائز بڑا ہے جب کہ یہاں چھوٹا ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں اس کی ہائیٹ انکریز کر دینی ہے جب میں اس کی ہائیٹ انکریز کر رہا تو یہ سال سال مینیو بڑا ہو رہا ہے جب کہ یہ میں دیکھ ہوں تو یہ مینیو سے باہر نکلا ہوا ہے اس چیز کو پرفارم کرنے کے لیے آپ یہ چیز گھوڑ سے دیکھ سٹائل میں اس کو مزید چیز بڑا کر سکتا ہوں میں اس کی رکھتا ہوں 150 height 150 that is enough اوکے جی چلے اب اس میں دوبارہ اب میں کوئچ چیز جو جاننا لازمی ہے میں اس header پر کلک کرتا ہوں اس header پر اور اس میں ایڈوانس جگہ پر آتا ہوں یہاں دیکھیں یہاں bottom پہ مارجن ڈلا ہوا یہ آپ نے zero کر دینا ہے کیوں کیا کسی دیکھئے یہ میں آپ کو اگلی قسطوں میں سمجھاؤ گا آپ لوگ نے اس کو zero کر دینا ہے اب میں سمجھانا ہے بیٹھ گیا تو سسٹم خرابی ہو جائے گا ہمارا یہ header تیار ہو گیا جیسی publish پہ click کروں گا وہ کہے گا اس کو کہا پہ لگانا ہے آپ لوگ نے ایر condition ڈالنی ہے یہاں پہ آ جائے گا جی انٹائر سائٹ پہ لگا دیں پھر آپ لوگ نے save and close دینا ہے اور یہ پوری ویب سائر کے اوپر شو ہو جائے گا ہر پیج کے اوپر یہ ہیڈر آٹومیٹکل لگ جائے گا ہیڈر بن چکا ہے جی اب باری ہے ہمارے footer کی میں یہاں سے واپس آتا ہوں exit to ورڈ پر اپ بناتے ہیں theme builder پر کلک کرتے ہیں اب بناتے ہیں footer footer پر میں کلک کروں گا میرے پہلے سے جو بنا ہو footer سی مسی طرح سے یہ ہو گا آپ لوگ نے new footer پر کلک کرنا ہے آپ کے پاس بہت سے کسم کے footers آ جائیں گے ٹھیک ہے میری بات سمجھ جارہی ہے پھر آپ لوگ وہی styling کریں گے چلے میں فیلال ایک آدھ کر دکھائی دیکھتا ہوں یہ بہت لوگ footer کی کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہو جی اس کا background color change کیا ہوا یہ بھی آپ کو پاتا ہے یہ دیکھتے فوٹر option آیا ہوا ہے یہ آئے میں background change کر دیں نیچے والا جو ہے اس کا yellow کر دیتا ہوں style میں آتے ہے ٹھیک ہے باقی بیسٹ ہے each and everything ان سب کے اپ وغیرہ change کر سکتے ہیں from here white color کر دیں یہ image ہے content ہے ان کے ساتھ آپ خود ہی کھیل گا ٹھیک ہے بڑے ایزی سو option ہیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے جو آپ change نہ کر سکے اوکے جی چلیں جی میں نے already کیونکہ footer بنایا ہوتا میں وقت ضائع نہیں کرتا اب ہم نے header اور footer بنا لیا ہے اب ہم یعنی کہ ہم نے یہ چیز یہ چیز بنا لی ہے ہم move on کرتے ہیں اس main body کے part کے اوپر چل چلتے ہیں واپس واپس آ چکا ہوں میں میں simply ایک page بنانا ہے اور اس پیج کا میں نام کچھ بھی رکھ سکتا ہوں add new page پہ کلک کرنا آپ لوگ نے اس کا نام رکھتا ہوں let's suppose order online ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ نے کال جانا ہے publish جیسے publish ہو جائے یہاں پھر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے add it with element so آپ چیزیں دیکھیں گے اب جو page آئے گا اس کے اوپر دیکھیں header بھی لگا ہے already footer بھی already لگ کے آ چکا ہے اور جناب یہاں دیکھیں order online heading show ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے میں یہاں settings پر جاؤں گا اور بالکل نیچ آؤں گا یہ hi title پر کلک کر دوں گا heading ہتم ہو جائے گی اس کے بعد میں اس پلس پر کلک کروں گا آپ لوگ اس میں سے کلک کر دیجئے گا اور یہ پر کلک کر دیجئے گا اس کے بعد میں اس پر دوبارہ کلک کروں گا اور یہاں میں ساچ کروں گا WP فارم تو یہ آجائے گا کروں گا drag and drop کچھ اگر کون سا فارم لگانا ہے تو میں ایک فارم بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ میں ٹکلک کر کے لگا دوں گا تو فارم آٹومیٹکل آ جائے گا done جی اب کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اس کے اندر چھوٹی موٹی چینجنگز کرنی ہے جب میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں جو مین کنٹینر ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور آپ لوگ آئیں گے ایڈوانس کے اوپر ہم نے ایک چیز آپ لوگ کہی تھی کہ اس کی بار ہی آگئی ہے یہاں ہم ٹاپ سے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑنے والے ہیں چیز وائٹ ہوگا تو ٹاپ پہ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں ڈیر سو پگزل کا فاصلہ دیکھیں ٹاپ سے ڈیر سو پگزل نیچے آ چکا ہے ایسے ہی نیچے سے فاصل ڈالنا چاہتے نیچے بھی ڈیر سو لکھ دینا ہے نیچے بھی سیم کلیر اب پر جو میں نے یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں سمپل ہم کہتے دی وائی ڈیوائی 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 لوگ نے اسی کنٹینر کے اس سٹائل والے آپشن میں آ جانا ہے یہاں دیکھیں شیپ ڈیوائی ڈیوائی آپ کو آپشن شہور ہو رہا ہوگا تو میں لگا دروپ نیچے آتے ہیں جی bottom جگہ پہ جاتے ہیں اور یہاں پر بھی وہی ڈروپ یہاں میں رکھوں گا ریڈ کل تاکہ نیچے والے سے میچ ہو جائے یہاں آپ کو فاصلہ شہور رہا ہے یہ بعد میں شہور نہیں ہوگا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پریویو کو آپ جو چیز بھی کر رہے ہیں آپ کو شہور بھی ہوتی رہے ہیں دیکھیں اب ایک ایسا آپ بن کے آ چکا ہے اس کے بعد جی میں چاہتا ہوں کہ اس کے بیکگراؤن میں کچھ پیٹرنز آجائیں جس لائک اگر دیکھیں کچھ پیٹرنز لگے ہو ہیں بیکگراؤن ٹھیک ہے تو آپ لوگ گگل سرچ کر سکتے ہیں گگل پیپ لکھے کچھ بھی لائک پیزا پیٹرن اور ساتھ میں پی این جی لکھنا چاہا کہ مرضی نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پی این جی ایڈیا ٹھیک ہے ایسی ایمیج ہے جس کا بیکگراؤن ہوئی نہ اب یہاں پر وہ آپ کو بہت سے پیٹرن دکھا دیں گے آپ نے پسند کا کوئی بھی چن لینا ہے سیو کر لینا اس کو پول کر دینا ٹھیک ہے میں لگ آگر 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 تو یہ دیکھیں یہ مین کنٹینر ہے اس پر کلک کروں بیگراؤن کلر نہیں ہے میں یہ پر کلک کر دیکھ دیکھ سٹائل بیکگراؤن نارمل یہ پر کلک کر میں اس کا کوئی بیکگراؤن ڈال سکتا ہوں تو وائٹ چاہیے تو وائٹ بھی ڈال سکتے بلیک چاہیے تو بلیک بھی ڈال سکتے ٹھیک ہے اب میں وائٹ کو ہی ٹرائے کرتا ہوں بلیک میں سمجھ ہوں گ جو لفظ بچارے گم ہو گئے تھی ان کو سامنے لے آنا ہے وہ میں چیزیں سمجھ چکا ہے لیکن جو میں نے پہلے بنایا ہوا ہے لیمی شو یو کیسا ہے ایک من بھائی اس کو یور کوپی کر لوں میں نے جو پہلے بنایا میں آپ کو دکھائے کہ وہ کیسا تھا پہلے میں نے بنایا ہوا ہے آئی ٹھنگ یہ یور تھا اس کا وہ آپ پہلے دیکھ لیں یہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے دیکھیں یہ تھوڑے سی پیٹن لگے ہو ہیں پیزا والے یہ لیکن یہ مدھم سے شو ہو رہے ہیں تاکہ سامنے والے آپشن ساف ستھرے شو ہو ہو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے یہ آ چکا اس کا کام پورا ہو چکا ٹھیک ہے اب میں اس کو بلر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ہم دیکھیں گے دوسرا یہاں دیکھیں image resolution تو میں اس کا سائز چھوٹا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریپیٹ ہو جائے گا یہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے سمال سائز میں اس کے بعد میں ذرا سنیچے آوں گا یہ دیکھیں scroll effect option ہے یہاں پہ آپ نے کھر دینا کلک پھر یہاں دیکھیں blur option ہے یہاں پہ کھر دینا کلک تو یہ automatically blur ہو جائے گا okay blur میں یہ ہے کہ اگر آپ blur کریں گے تو سارے بجائے چھوٹے ہونے کے لائک بغیر blur نہیں کرتے میں اس scroll effect کرتا ہوں تب تو یہ ہے کہ وہ بالکل آ جائیں گے لیکن اگر آپ scroll effect on کریں گے بچاری ایک image سامنے ہو کے آ جائے گی اگر آپ چھوڑی image چاہیے اور بلر بھی نہ کریں پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے background overlay پہ جانا ہے یہ بھی اچھا option ہے یہاں سے میں وائٹ کلیس لٹ کرتا ہوں اور نیچے دیکھیں opacity option آرہا یہاں دیکھیں یہ دیکھیں یہ بڑا پیار لگ رہے لیکن جو blur ہوتا تو کم نظر آپ مجھے اس کو full وائٹ کرنا پڑے گا that is nice یہ مجھے زیادہ پیار لگ رہا اپس کی بات بجا اس blur کے باقی آپ کے مرضی اگر blur وائٹ یوز کرنے تو وہ بھی کر سکتے مجھے تو یہ خیر زیادہ پیار لگ رہا ہے یہ بھی اچھا ہے اس سے اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے پیار اس details ڈالی ہو ہی اس نے اور جناب لاشمول ہو گیا اچھا لیں پنگے تو لینے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے س پنگے آپ خود ہی لیں اس کے ساتھ س بات بتات میں لوگوں کو پھر سے میں نے تصویر لگائی یہاں میں آیا اگر میں اس کو فل کیا تو اکیلی بڑی تصویر ہوگی یہ دیکھیں بڑی تصویر آرہی ہے اور اور میں چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی نہ ہو آپ کی مرضی اگر آپ کو یہ بھی اچھی لگ رہی ایسے بھی کر سکتے ہیں پھر مجھے جناب ایسے اچھی لگ رہی ہے چھوٹے چھوٹے پیارے 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 پیٹنز ہوں آپ نے ایمج ریزولیشن والے آپشن سے اس کا سائز لازمی چھوٹا کرنا ہے تاکہ ایمج آٹومیٹکل ریپیٹ ہو جائے پیٹنز مزید خوبصورت لگے ٹھیک ہے جی آپ چاہیں تو یہاں سے ماؤس ایفیکٹ بھی ڈار سکتے ہیں اس کو آن کر دیں مسئلہ وہ ہی ہے اس نے اپنے آپ کو سائز میں بڑا کر چکی ہوگی سیم اسی طریقے سے اگر آپ دارک بیکگرونڈ چاہتے ہیں اس کو لیل کر دیتا ہوں میں بیکگرونڈ کلر میں کر دیتا ہوں بلیک اور یہاں سے اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں مجھے اوبرلے نہیں چاہیے یہاں پہ کلک کر آج جائے گا بیکگرونڈ آ چکا ہے میرا اس وقت بلیک ختم کر دی بیکگرونڈ کے اوپر ایک اور بیکگرونڈ کو ہم آور لے کہتے ہوتے ہیں تو جو بلیک تھا اس کے اوبرلے وائٹ کا آرہا تھا اس کا اثر دکھائی نہیں دی رہا تھا میں آور لے ختم کر دیا اب یہاں اس اتنا بڑا سار ہے پر مجھ اتنا بڑا پسند نہیں آرہ پیٹر تو میں کیا کروں گا فل کے بجائے ہوئی چھو نک نک سائز میں کر دوں گا اور اگر میں چاہوں بیکگرونڈ آور لے پر آکے اس کا آور لے کر دیں گے بٹ آف بلیک کلر اور یہاں سے اوکے جی اوبر لے والا کام لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے کونٹنٹ سامنے نظر آ سکے اب جب میں بیکگرونڈ بلیک ڈالا تو یہاں دیکھیں یہاں لفظ نظر نہیں آرہے تو اپنے سیمپیس پر کلک کرنا ہے تو یہ ساری فارم کی سٹائلنگ آ جائے گی اور فارم دیکھیں وہ لائٹ ہونا شروع ہو گئی نیچے لیپل سٹائل لفظ لگے ہوتے اس کو بھی آپ نے کہا دیکھیں نیچے لیپل آ چکے ہیں وائٹ کلر 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 سب لیپل جو اور ہوتی جہاں جہاں دار کلر کو وائٹ کر باقی آپ لوگ اف کورس بٹن سٹائل جو بھی ہے یہاں سے ریڈ کیا ہوا تھا وہ بلو ہے تو میں یہاں سے دوبار دیتا ہوں تاکہ کلر ریڈ ہو جائے ساری کسٹومیزیشن سٹائل میں ہے کھلے لیں اس کے ساتھ چھوٹا بڑا جو بھی آپ لوگ نے کرنا وہ سب یہاں سے منیج کر سکتے ہیں یہ چیز آپ لوگوں کے سمجھ میں آ چکی ہوگی اب ہم لوگوں نے الیمنٹر کے ساتھ مکمل کھیل لیا ہے اب نیکس جو پارٹ ہے جو ہم سیکھ لگے ہیں وہ ہے کہ ایسا فارم کیسے بنائے ٹھیک ہے دوسرا جو سائٹ کر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ میں آپ لوگ کے لئے چھوڑ رہا ہوں گوگل پر ریسرچ کریں کہ یہ چیزیں ہم کیسے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ خود یہ ڈال لنے کی کوشش کریں ورنہ اگرے لکچے میں میں سکھا ہی دوں گا اب کچھ نہ آپ لوگ چھوڑنا چاہیے نا بھائی گوگل کا استعمال کرنا سیکھیں کہ یہ جو میں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں یہ چیزیں ہم کیسے ڈال سکتے جو ماؤس کے اوپر چیزیں موومنٹ بھی کر رہی ہیں اوکی جی بہت ایزی ہے یہ ہم سکھیں گے اگلی لیکچر میں آپ یہ دیکھ لیں آپ سارے جو اپشن سارے یہ پیزے والے آ رہے چکن پہ ہونے چیزیں دیکھیں یہ لیک پیس ہے پرائس لیک پیس کی آ رہی ہے نگرز پر کلک کر رہا ہوں تو دیکھیں پرائس نگرز کی آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہم کنڈیشن بڑی فلوسفی نہیں ہے اس کو کہتے کنڈیشن تو چلیے جی اپنا ایک فارم بناتے ہیں و پی فارم اور اس کنڈیشن ڈالنا سیکھتے ہیں سیمپلی میں جاؤں گا اپنے ایڈو پینل میں و پی فارم میں آؤں گا اور ایڈ نیو فارم پر کلک کروں گا ایک نیا فارم ڈالتے ہیں جی میں بلکل بلینک فارم سے شروع کروں گا تاکہ آپ کو سب کچھ شروع سے سمج جائے اور میں مزد چاہتا ہوں لیکچور لمبا ہو رہا ہے لیکن کیا کریں چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھانا بھی تو لازمی ہے نا تو سمپلی آپ لوگ نے create blank فارم پر کلک کرنا ہے اوپر آپ اپنا مرضی کا title بھی لکھ سکتے ہیں let's suppose میں یہاں لکھتا ہوں book your meal online اور پھر میں create فارم پر کلک کر دوں چللیں جی لائک برگر فیلانا ڈمکانا اوکے جی یہ میں سمپلی اپنی conditions ڈالتا ہوں یہاں سے آتا ہوں یہ نظار آپ multiple twice والا option اس کو درگ کروں گا اور drop کر دوں گا ایک اور مچ اوپ فارم کے بارے بتا جل ہوں شاید آپ لوگ کو پتا ہو گا جتنے بھی سائیڈ پہ options ہیں یہ وہ fields ہوتی ہیں جو آپ drag کر drop کر سکتے ہیں جی سے element میں تھا آپ جس element select کریں گے یہاں پر اس چیز کے options آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اب آپ چاہتے ہیں کوئی کسی نئی field کو ڈال نا یہ options کیسے غائب ہوں تو آپ نے simply کرنا کیا ہے add fields والے button پہ کلک کر دینا دوبارہ fields کے options آ جائیں یہاں پر اس field کے option آئیں گے جس کا select کیا ہوگا یہاں پر pump fields آ جائیں گے تاکہ آپ ایک اور کو add کر سکے چلیے جی اس پہ میں کلک کرتا ہوں میرے پاس جو field ہے کچھ ایسی ہے جس کے اندر تصویروں کے ساتھ تین options ہیں تو یہاں اگر بلکل نیچے آئیں یہاں option ہے use image choices کہ مجھے simply یہ text based choices نہیں چاہیے بھائی مجھے چاہیے کچھ ایسی choices جس میں تصویریں بھی لگی ہوئی ہوں تو پھر میں اس کو کر دوں آن اب یہ دیکھیں یہ بالکل ایک line میں آ چکا ہے کوئی چیز جو میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھ یہ full width based نہیں ہے جبکہ اس width adjusted ہے full ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے advance میں جانا ہے یہ دیکھ ہے یہ layout option میں یہ click کرنا ہے اس کو three columns میں کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ کریں گے یہ automatically adjust ہو جائے گا یہ دیکھیں full width میں automatically 3 column بن کے آ چکے ہیں یہ بڑھائی fit مہور رہے گا ورنہ arrangements بڑی پیاری نہیں لگیں okay click کیا ہوا ہے advance میں آنا ہے اور 24 layout میں جا 3 column پر click کر دینا ہے two پہ کریں گے ایک line میں ایک ایک آئے گا it's up to you 3 والا اچھا لگے okay اب یہاں آتے ہیں اب پہلی 24 پوچھ رہا ہے میں برگر یہاں رغور جو چیز میں یہاں بھی change ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب یہاں 3rd choice لکھا ہے جیسے میں لکھتا ہوں جناب let's go jie fright chicken تو یہاں دیکھیں وہ بھی change ہو چکا ہے okay جی اب باری باری سب کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے میں نے رکھی ہوئی ہے تو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں let's say جی پیزا done کرتے ہیں اور برگر پہ کلک کرتے ہیں جی i hope so i have a burger yeah let me click that fried chicken okay جی fried chicken میں جاتے ہیں جی کوئی بھی chicken کی فور آر لونر لی جی گا میں نے ساری already اپلوڈ کی ہوئی ہیں میرا وقت برباد ہو اور lecture لمبا ہو جائے that's why i am picking them good ہو گیا اچھا ایک اور چیز کوشش کرنی ہے جب بتانا چاہا رہا ہوں کہ آپ لوگ نے images down کرنی پی ان جی میں یعنی کہ ایسی image جن کا background نہ ہو ٹھیک ہے بغیر background والی تصویریں ہوں ٹھیک ہے جی ورنہ جب dark میں بنائیں گے اگر اس کمان لی بیگر آتا ہے white تو برا برا لگے گا ٹھیک ہے بغیر background کے photo ہے اس لیے dark background پر بھی اچھی لگ رہی ہے google پر لکھیں گے پین جی جی میجی آپ کو ویسے ملی جائیں گی چلیں جی یہ پارٹ تو ہوا پورا اب آتے ہیں نیچے پارٹ کے اوپر اس میں دیکھیں ہم نے دو پارٹ بنائی ہوئے ایک حصہ یہ ہے اس کے لیے اپنی اپشن دیا ہوا جس کا نام ہے لی آؤٹ پرو ورزن میں ہے پرو ورزن لازمی اپلوڈ کرنا ہے جن کے پاس آرڈی ایکٹیویٹی دی وہ تو مجھ مارے اس لی آؤٹ کو یہاں ہم ڈرائگ ڈڈ ڈراؤ کریں گے یہ لی آؤٹ آ جائے گا یہاں دیکھیں دو اپشن دے رہا ہے ایک ہم کچھ یہاں پر ایر کر سکتے کچھ ہم یہاں پر ایر کر سکتے تو یہاں پر میں کیا کرنا چاہوں گا میں پیزا فلیور ایر کرنے اب ہم یہ سیمپل والی چوائیس ایڈ نہیں کریں بلکہ نیچے والی آئیں گے پیمیٹس والی تاکہ یہاں سے سکتے کمتے ڈالنے والے ہیں اپشن کے لیے مجھے قیمتوں کی ضرورت نہیں تھی اس لیے ٹھیک ہے اور سائیڈ پر مجھے کیا چاہیے یہ بھی چاہیے سائز کے لحاظ سے اوکے جی مجھے سمال میڈیم میں چاہوں تو یہ دراب آئٹ آئٹ ایٹم یہاں پیار کر دوں گا یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے لیکن یہ کافی بڑا ہے سائز میں جب یہ کافی چاہیے یہ دیکھیں اس میں ایک دوسرا آپشن بھی ہے کہ جو left side ہے وہ زیادہ ہے right بڑی ہے اس پہ کلک کر دوں گا left زیادہ size میں آجے گی اور جو right ہے وہ کم size میں کیونکہ left پر ہم نے اتنی option ڈالے ہوئے ہیں پر آئٹ پر بجاری ایک line میں اس طرح سے آ رہے ہیں ان کو چھوٹا ہی ہونا چاہیے دیکھ ہم اس پہ کلک کروں گا اس کا میں لکھتا ہوں سائز کیا ہونا چاہیے small اور medium and large اور small کا size let's say 4 ڈالر ہے کوئی بھی کیمت آپ لگ سکتے ہیں اور 10 ڈالر یہ آ گیا آپ ایک اور چیز دیکھ پا رہے ہوں گی سائی پہ quantity بھی ہے let's small چاہیے تو کتنی مقدار میں چاہیے وہ میں سیلٹ کر سکتا ہوں یہاں دیکھ نیچے آ جائے کہ چار سمال دوسرین دس کو چار صرف دے کے چالیس گھر دیا یہ چیز اگر آپ چاہیے تو پوز کرتا ہوں فلیورز کون سے ہیں میرے پاس چکن ٹکا چکن فجیتا بیہاری کباب چکن ٹکا دکان دھارون فیلنگ آ رہی ہے چکن فجیتا اور بیہاری کباب فلیور میں آپ لوگ نے قیمت زیرو کر دی کی فلیور چوز کر رہے ہیں نا فلیور میں کون سی پرائیس تو ان کے آگے شو ہو رہی ہیں اوکی یہاں پر بھی کام کریں گے اگین ایڈوانس میں جاؤں گا کھالی پڑ ہو جائے چوز لیور میں کولم اور یہ بلکل سٹریچ ہو کر لے گا آپ کو اور جی اب ہم نے کرنا کیا ہے سیمپلی اپلوٹ امیج کرنی یہ باری باری آئی اوپ سوگ ڈیٹ مست بی چکن تکہ یہی ہوگا یا چکن فجیتہ ویہاری کباب کباب کتھ ہیں جی کباب بیا چلو ٹھیک ہے اب میں ڈالتا ہوں برگر کے اپشن تو سیمپلی میں نے یہاں سے اس کو کا پی کر لینا ہے اس اگر کلیر جی میں یہاں لکھا ہوا ہے چوز یور برگر چوز یور برگر برگر کنگ کون سی میرے پاس زنگر چکن سٹیک اور بیف برگر یہاں لکھا کہ میں زنگر چکن سٹیک اور بیف اور جی میں انت سویر کو کر دوں اور delete اور زنگر کی پروڈ کریں گے اور سو آن میں سب پروڈ کر دیتا ہوں ٹائمز آئے نہیں کرتا آئے آئے آہ پھر پیسے دمو سے لاک گئے ہیں چلیں کیا کر سکتے ہیں گزارات کرنا پڑے گا بھئیہ ٹھیک ہے that zinger is not nice i don't know why چلیں اوکے جی اب تھرڈ پہ آتے ہیں fried chicken کے لیے تو اگر میں اس کو کاپی کروں گا اور fried chicken کوپشن ڈال دوں گا یہ جی done اور جناب میں اس میں لکھتا ہوں choose your chicken اور delete delete and delete میں بس fried chicken میں سے دو یہ option ہے تو میں دو رکھتا ہوں ایک کا نام میں رکھا ہوا ہے جناب نگٹس اور دوش کے نام میں نے رکھا ہوا ہے آہ drumsticks اوکے نگٹس where are you boys یہ رہی جی یہ نگٹس آگے جی آہ سوری drumsticks لگا دیا نگٹس لیا اوکے یہ جی نگٹس آہ جی drumsticks there we go چل great اب یہ اس کو میں پریویو کرتا ہوں اس کو میں پہلے save کر لوں گا پریویو کرتا ہوں میں آگے move on کرتا ہوں اس کو میں نے پریویو کرنا ہے جیسے پریویو میں آتا ہوں سارے اپشن شو ہو رہے ہیں جب کہ میں چاہتا ہوں میں جب جس کو سلائٹ کروں صرف اسی کا شو باقی شو نہ ہوں چلیے conditions کی طرف چلیں چلیں میں چل لیتے پھر بعد میں آگے move on کریں میں چاہتا ہوں یہ فلیورز میں یہ دیکھیں یہ سمارٹ لوجک اس پہ کلک کریں دیکھیں enable condition اب میں چاہتا ہوں کہ show if لکھا show this field if میں کہتا ہوں جی flavors کب show ہوں multiple choice پوچھ رہے multiple choice چلیں کلک کرتا ہوں choose your meal okay that's nice اب جب یہاں پہ آؤں گا اب یہاں پہ choose your meal option آ رہے میں یہاں پہ کیا کرنا کہ جناب flavors میں میں کیا چاہتا ہوں یہ چیز چاہتا ہوں جی کہ یہ flavor والی field ہے تب show کریں اگر choose your meal میں میں پیزا سلٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب آتے جی نیچے اچھا میں اس کو سیو کرتا ہوں پھر دکھاتا آپ جا دکھاتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں refresh اب یہ دیکھ ہیں کیونکہ کوئی select نہیں ہے تو جب باقی show ہو رہی ہے کیونکہ اس پر کلک کروں گا آٹومیٹ پیزا ہو جائے گا جب کسی اور پر کلک کروں گا تو پیزا آٹومیٹ ہائیڈ ہو جائے سیمیلرلی یہی کنیشن سب میں لگانی ہے کہ جی برگر میں آؤں گا کہ شو انیبل کنیشن شو ایف چوز یور میل میں میں برگر سلڈ کیا ہے سیمپلی چکن میں بھی کنیشن آن این شو ایف میں نے چکن ایڈ کیا ہے سیو کرتے ہیں ریفرش کرتے ہیں جی اب کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے برگر پہ کلی گا برگر آجائے گا چکن پہ کلی آجائے گا چیز غور کیجئے گا جب میں پیزا پہ کلک کیا پیزا اونچ آئے برگر پہ کلک کیا تو نیچ آئے یہ اوپر ایڈیسٹ کیوں نہیں ہو رہا اس کی آجائے یہ اس جگہ پر ڈسپلی میں آپ لکھ کرنا ہے کولم آئی آپشن آئی رو نہیں کولم ڈان یہ پھر جو ہے اس کی ایڈیسٹ بڑی بہترین قسم کیوں گی اب اگر میں ریفریش کرتا ہوں اور اگر میں پیزا پہ کلک کروں گا پیزا آگیا برگر پہ کرتا تو وہ اس جگہ پہ شو رہے نیچے شو اپنے آپ کو down نہیں کر رہا down گریڈ نہیں کر رہا پوسیشن چینج نہیں کر رہے یہ دیکھیں نہیں وہ بھی سب اس پوسیشن پر شو سائز کمینڈ ڈال لیا اب آتا ہوں اگر ایڈ فیلز میں اور جی ملٹیپل آئٹمز یہاں ڈال دیتے ہیں جی اس کا میں لکھ دیتا ہوں چوز یور کرسٹ چوز یور کرسٹ ٹھیک نارمل اور جی سٹف ایس سو آن پرائس شو کر دیتے ہیں اس کی سو آن ٹھیک ہے جی میں ایک اور چیز بیار کر دیتا ہوں اب یہ جو یہ کیا ہے جی مان لی جی یہ ایک سٹراز سب میں سیم رہیں کیونکہ ایک سٹراز ہوتی ہے نا گوٹل ہے فرائز ہیں جی کسی نے فرائز لینی ہے اچھا ایک سٹراز میں لوگ ملٹیپل اوپشن سلیٹ کر سکتے اس کو مان کھلتا ہوں ڈلیٹ ایک ایک سٹراز میں لگانا ہے چیک بوکس چیک بوکس کیا ہوتا ہے اس میں لوگ ایک سے زیادہ کلک کر سکتے جب اس میں ہوتا ہے صرف ایک چی سٹراز میں ڈالتا ہوں میں جی جناب آپ کا بوٹل اوکی فرائز اور وٹر بوٹل سوری چیلنج اس کی بھی میں کہتا ہوں پرائز مہنگے لگا دیں اب میں چاہتا ہوں یہ جو پہلے دو اپشنز ہیں یہ اور یہ یہ بھی تب ہی شو ہوں اگر اوپر سے پیزا سیلیکٹ کیا جائے چیوز یور میل پیزا ورنہ یہ شو نہ ہوں اوکے جی شو اف چوز میل میں پیزا ہے تب یہ شو نہ ہوں اس کو آتے ہیں ریفریش کرتے ہیں اور غور کیجئے گا خالی ایکسٹراز شو ہو رہے ہیں نیچے والے اپشن بھی ہائیڈ ہو گئے ہیں پیزا میں نے سیلٹ کیا دیکھیں دون وہ آ چکے ہیں برگر سیلٹ کیا میں نے صرف یہ اور ایکسٹراز آیا کیونکہ ایکسٹراز برگر کے سب کے آپ اپشن ڈالنے ہیں اور ان کے اوپر لگانی ہے کنڈیشن کے یہ چیز تب شو ہو ہو اگر چیز برگر شو ہوئی یہ والے اپشن تب شو ہوں اگر چکن کو سلٹ کیا گیا ہے یہ میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا آپ لوگ یہ سکتے بھی لے سکتے ہیں خود سے بھی آپ سمجھ دار ہیں اپشن لگا لیجئے گا میں چاہتا ہوں وقت کم سے کم لگے اور یہ لیکچر لمبا نہ ہو ورنہ مجھے کی اپشن نہیں ہے میں اڈ کر ہی دیتا ہوں دکھائے تو مجھے پتا ہے آپ لوگ ہیں لکیر کے فقیر بھول جائیں گے چلیں برگر میں کون سے اپشن ڈالے میں ڈالے دیتا ہوں اب ہے جی کوانٹی تو برگر میں نے ایک سنگل آئٹم ڈالا ہوا اس میں میں کیا کروں گا ایڈ فیل میں آؤں گا ایک چیز ضرور کیجئے گا جو بھی اپشن ڈال ایک برگر میں سنگل آئٹم پہ ڈالوں گا یہاں پہ آ جائے گا سنگل آئٹم برگر کیلئے صرف پرائس شوہ ہو رہی ہے اس کو میں لکھتا ہوں کوانٹیٹی اور میں یہ لکھتا ہوں برگر میرا فیل دو ڈال کا اور یہاں کوانٹی کور سکتا ہے اس کو کتنی کوانٹیٹی کر لیتا ہوں کیونکہ وہ سوچز اسی ٹائپ کی فیل میں آ رہے اس کا مقرد ڈرائگ ڈڈ ڈڈ ڈراغ نیچے لگا لیتا ہوں یہاں لکھتا ہوں سوچز سوچز میں کون کون سے ڈال لے ہوئے جی کیچپ ییلو مسترڈ کیچپ ییلو مسترڈ کریمی برگر سوچ اچھا یہ سوچز ویسے بھی فری میں دینا چاہ رہا ہوں تو میں زیرو کر ہوں تاکہ لوگ مجھے مارے ہیں ہم چاہتا ہوں اس کی قیمتیں شو ہوئی نا یہ فری میں ہے ٹھیک ہے جی ہم اس مقریشن لگاؤ ہوں کہ یہ والی جو کوانٹیٹی ہے میل میں برگر کو سلٹ کیا جائے یہ والی بھی تب شو ہو جب میل میں برگر کو سلٹ کیا جائے ایک چیز یاد دکھئے گا کہ جب میں بنا رہا ہوں مجھے سب سے شو ہوں گی میرے سامنے ہائیڈ نہیں ہوں گی لیکن جب یوزر کو شو ہوتی سیو ہو برگر کو سلٹ کروں تو یہاں پر کوانٹیٹی اور اس کا سوسیس کو آپشن آیا چیک کرتے ہیں آتا کہ نہیں آتا آگیا سیمیلرلی فور فرائیڈ جیکن جی اب آپ خود کر لیجی گا اب ہم آخر میں ڈالتے ہیں ٹوٹل والی فیل بالکل اینڈ میں آئیں گے اور یہاں لارج تاکہ یہ فل ایڈجس ہو جائے چلیں یہ بھی کام ہو گیا اب ہماری کوئی بھی چیز سلٹ کریں گے نیچے بھی دیکھیں شور آ رہے کچھ بھی سلٹ کرنے چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں اوکی اس ایڈ کلیر اب وہی بات ہے جی آپ کو یوزر نیم کی فیلڈ میں ڈالوں گا میں یہاں پر نیم ای میل اوکی ان کو بھی میں کہتا ہوں ایڈوانس این فیل سائز لارج تاکہ یہ بالکل فٹ ہو جائیں ای میل بھی میں ایڈوانس میں آوں گا فیل سائز لارج اوکی تاکہ یہ فٹ ہو جائے اوکی باقی نیچے لگا دیں گے ایڈریس کی فیل یہ نیچے آتے ہیں جی ای 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 فون نمبر وہ بھی ڈال لیجی گا یہ دیکھیں یہ فون کی فیل ہے اوکی ان کو بھی ہم نے کیا کر نا ہے ای ای آکر لارج کر دینا تاکہ یہ ای 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 شو کر سکتے یہ دیکھیں میں ہائیڈ کر رہا ای آڈریس کے جو جو ہائیڈ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ خود سے پنگے لے لیجیے گا اوکی جی اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے سیمیلرلی میں جب یہاں چیزے میں کلک کروں تب نیکس آتا اپشن میرے ای مجھے کیا کرنا پڑے گا سیمپلی ایڈ فیل میں آؤں گا اور یہ پیج بریو کل اوپشن ٹوٹل اور نیم کے درمیان میں ڈال دوں گا تو یہاں ایک نیا پیج کل اوپشن آ جائے ٹھیک ہے اب جی بس اور کیا کرنا ہے بھئی اب یہی ہے کہ میں کام کرتا ہوں کہ نا بلکل نیچے آ کر بھی ایک ڈراب کر دیتا ہوں پیج بری یہ یہاں پہ وہ کس لیے وہ صرف اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پر جو ہے پریویس میں بنا دیں اس طرح سے نیکس اور پریویس اوپشن اس طرح سے آج یہ میں چاہ رہا تھا اوکے جی اب اس کو میں ریفریش کرتا ہوں جب نے بنایا ہوا ہے اب مان لیجی میں چیزیں سیلیکٹ کی میں چیزیں چوز کی کچھ بھی چوز کیا میں نے ایس اوکے جی اور اس کو نیکس کیا یہ چیزیں دیکھیں آ چکی ہیں اوکے پھر نیکس پر کلک کروں گا تو چیزیں سمیٹ کا اوپشن آگے میرے پاس آ جائے گا یہاں نہیں ہونا چاہیے یہ مسئلہ ہو جائے گا بھئی یہاں پہ کلک کر پریویس اوپشن کلک کر جائے خالی پریویس خود ہو جائے گا مجھے دوبارہ پیج بیگ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں شیئر اور آپ کا فارم بھی بن چکا ہے اب یہاں پہ ڈال بھی چکا ہے جس ڈال نا کیسے میں نے سکھا دیا تھا وہاں سے ڈبلیو پی فارم ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ سو کہ اس کے اندر تمام چیزیں آپ کو سمجھا چکی ہوں گی کچھ نہیں سمجھ موسیقی